جب کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سا لمحہ تھا کتنے گھنٹے کا وقت تھا جہاں صرف دین تھا دنیا نہ تھی تو کہہ دینا کہ ہم جشن شیخ آزم میں بیٹھے تھے اور تا غاریر سماعت فرما رہے تھے اس تو صرف دنیا تھی دنیا نہ تھی صرف دین تھا ہمارے زیادوں میں اس لیے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو آپ اس کبڑے کے شامیانے کے نیچے نہیں ہیں حقیقت میں آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی زندگی کے لیے کتنا خوشائین لمحہ ہے اور یہ موقع کس نے دیا اللہ کے ایک محبوب و مقبول بندے نے دیا بہانہ اس کا نام بنا اس کی جشن بنا اس کی یاد بنی اور سعادتیں یہ ملیں کہ آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں بیٹھے گئے ہیں اور ایک گھنٹے نہیں آپ نے چار پانچ گھنٹے گزارے ہیں تو یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی بھی ہے پیروز بختی بھی ہے اور اپنے رب کے اس فضل پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے موقع عطا کرتا ہے وہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوبین کی محبت کو ڈالتا ہے وہ محبتیں ہمیں کھیچ کر ایسی محفلوں میں لے آتی ہیں اور ہمارا وقت ایسا گزرتا ہے کہ جہاں صرف دین ہوتا ہے جہاں دنیا نہیں ہوتی حضرات تقریر آپ نے سمات فرمائی مختی مہین الدین صاحب قبلہ سے اور ابھی آپ کو پھر سننی ہے جناب سید امیر الدین صاحب قبلہ کی تقریر امیر القادری صاحب کی تقریر سننی ہے آپ کو ظاہر ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ حضور شیخ اعظم ملے والد گرامی کے میں صرف ایک بات کہنا چاہے چاہوں شیخ اعظم نے کیا کیا دنیا سے کیا لیا اور دنیا کو کیا دیا میں سب کو دیتا ہوں ایک آفر کرتا ہوں آئیے اللہ اپنے محبوب بندوں سے جب کوئی کام لیتا ہے نا تو اس کی طبیعت بھی بدل دیتا ہے اس کی سونج بھی بدل دیتا ہے اس کی زندگی بھی بدل دیتا ہے شیخ اعظم کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لو انہوں نے صرف دیا ہی ہے لیا کچھ نہیں ہے اگر وہ بھی لیتے ہوتے جو دو چار شہروں میں ان کے بھی کچھ پلیٹس ہوتے کچھ پروپرٹی ہوتی کچھ جائداد ہوتی کچھ مکانات ہوتے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ شیخ اعظم کے وسائل کے بعد جسے کہتے ہیں نا وراست میں ہمیں صرف اپنا ایک آبائی مکان ملا ہے جو کچھ ہوشے میں ہے نہ کوئی زمین ہے نہ کوئی جائداد ہے نہ کوئی پروپرٹی ہے اور آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ میری اس بات کو آپ غلط ثابت کر دیں گے لیکن ہاں شیخ اعظم نے دیا بہت کچھ ہے اس زمانے میں دیا ہے اہل سنت والجماعت کو ان علاقوں میں دیا ہے جہاں علاقوں میں جانا ایک انسان اپنے لئے محال سمجھتا تھا وہاں بیل گاڑیوں پہ جا کر لوگوں کی دین کی حفاظت بھی کی ہے اور اس حفاظت کو مستقم بنانے کیلئے دینی ادارے بھی قائم کی ہے آپ دین آج پور کا علاقہ اٹھا لیئے بہار کا پنیا ہے کشنگنج ہے یہ سب جو علاقے ہیں مضافات ہیں شہروں میں تو اس طرح کے کام لوگ سب ہی کر لیتے ہیں لیکن بہت ہی خردہ گاؤں میں جا کر جہاں سڑکیں بھی نہ ہو جانے کا کوئی سامان اور سادن بھی نہ ہو وہاں جا کر یہ کام کرنا ظاہر ہے یہ بڑے پرعظم لوگوں کا کام ہوتا ہے میں نے شیخ آزم کی زندگی کو جتنا دیکھا جتنا سمجھا کہ ان کو پوری زندگی میں سب سے زیادہ جو طلب تھی جو شدت سے انہیں بے چین کرتی تھی وہ ایک فکر تھی کہ میں لوگوں کے عقائد کی حفاظت کیسے کروں اس کے لئے کیا کروں کہ لوگ گمراہ نہ ہوں اور اہل حق بن کر رہے ہیں عقیدہ حق پر رہے ہیں زندگی بھر اس کی کوششیں کرتے رہے وہ پوری زندگی ان کی عملی زندگی آج بھی یہ ثبوت ہے ہمارے باہر سے بھی زمان آئے ہوئے ہیں آپ چلے جائیے بنگلہ دیش چلے جائیے ایک زمانہ تھا کہ بنگلہ دیش میں علماء ایرے سنت کی ایک بڑی کثیر تعداد تھی وہ سب ہندوستان میں آ کر پڑھ کے گئے وہاں پہ دینی خدمات کی لیکن زمانہ گزرتا گیا وہ لوگ سب دنیا سے رخصت ہوتے گئے پھر یہاں آ کر پڑھنا وہاں کے لوگوں کے لیے ناممکن ہو گیا تو وہاں پر دیوندیوں نے بڑے بڑے ادارے قائم کی بڑے بڑے ادارے قائم کی لیکن سنیوں کا کوئی مضبوط ادارہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں سے پڑھ کر نکلنے والا بچہ لوگوں کے عقیدے کا تحفظ کر سکے خطاب کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے آج کل عموماً اسٹیج پر یتنے بھی خطیب ہیں میں آپ سے بتا دوں نا سب مدرسے سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے ساب بھی مکمل نہیں کیا ہے اور بہت کامیاب مقرر ہیں اسٹیج کے وہ بات چھوڑ دیئے آپ لیکن زمین پر کام کرنا عقیدے کے تحفظ کے لیے کام کرنا ایک بڑا بنیادی کام ہوتا ہے شیخ آزم نے بنگلہ دیش میں اس ضرورت کو بڑی شدت سے محسوس کیا ایک دوسرا ملک ہے زبان وہاں کی بنگلہ ہے کوئی فارسی، غردو، عربی پڑنا نہیں چاہے چاہے وہاں تو بخاری شریف کوئی بنگلہ میں کر دیا گیا ہے مسلم شریف بھی اور اس کی تلخیص ہے پوری بخاری بھی نہیں پڑھائی جاتی ہے چاہنا حادیث بنگلہ میں ہے بس این حساب میں وہاں پہ یہ علمی زبو حالی کا حال تھا تو حالی صاحب نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہا کہ میں یہاں درس نظامیہ کا ایک مدرسہ قائم کروں گا یہ بہت بڑا چیلنج سوال یہ ہے کہ قائم تو کر دیں گے پڑھے گا کون یہاں کی زبان تو بنگلہ ہے یہ فارسی کون پڑھے گا اردو کون پڑھے گا یہ عربی کون پڑھے گا تفسیر کون پڑھے گا مہزاوی، بہزاوی، مداری یہ سب پڑھے گا کون ہدایہ پڑھے گا کون شرح قائد کی کتابیں پڑھے گا کون والی صاحب نے کہا کہ جب میں ادارہ قائم کروں گا تو پڑھنے والے بچے بھی مل جائیں گے پھر انہوں نے تمام علماء بنگلہ دیش کو بلایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نصاب مدرسے میں قائم ہو والی صاحب نے مدرسہ قائم کیا ماشاءاللہ پانچ منزلہ ہے کتنے منزلہ امارت چھے منزلہ امارت مدرسے کی قائم کی تین منزلہ مزید بنائی آسٹلہ بھی بننا باقی ہے چار سو پانچ سو بچے وہاں پڑھ رہے ہیں اور بحمدی تعالی اس پچھلے دس بارہ سالوں میں ہم نے اس ادارے سے دو بیج نکالے ہیں جو عالم و فاضل بن کر نکلے ہیں جو عربی بھی پڑھنا جانتے ہیں فارسی بھی جانتے ہیں اردو بھی جانتے ہیں اور سب بنگالی کے بچے ہیں اور آج وہ بنگلہ دیش کے مختلف مدرسوں میں جا کر خدمت کر رہے ہیں جو تعمیری کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا ذہن بھی تعمیری ہوتا ہے تو والی صاحب کی پوری زندگی میرے سامنے ہے جب باہر سے آتے تھے تو سب سے پہلے خانکہ جاتے تھے بھی بچوں کی فگر نہیں تھی ان کو پہلے خانکہ جاتے تھے ایک مہینے سے واپسی ہوتی تھی خانکہ جاتے تھے پہلے خانکہ کی تعمیرات کا کام دیکھتے تھے مدرسے کو دیکھتے تھے جب اس سے فارغ ہوتے تھے تو گھر جاتے تھے تو شیخ آزم کی پوری زندگی اسی جد و جہر میں گزری ہے اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کے لیے راہِ مولا میں رضاِ مولا کے لیے کوئی زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے یہ ایک جک کی جاتی تصویر ناروں سے شخصیتیں نہیں بنتی ہیں ملہ جب تک شخصیتیں زندہ ہوتی ہیں نارے زندہ رہتے ہیں شخصیتیں دنیا سے گزر جاتی ہیں نارے بھی دھیمے پڑھنے لگتے ہیں وہی شخصیتیں زندہ رہتی ہیں جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں تو پھر ان کی محبت ان کی تعظیم ان کی تکریم ہر مومن کے قلب پر رب الکا کر دیتا ہے آج شیخ آزم نہیں ہے لیکن آپ کی دلوں میں ان کی محبتیں ہیں یہ ان کی محبوبیت کی علامت ہے ہماری آپ ہندوستان میں تین سو پیسٹھ دنوں میں سیکڑوں تقریریں سن سکتے ہیں ہر تقریر میں شیخ آزم کا ذکر نہیں کرتا ہوں اس لئے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے مقدوم سمنہ کا ذکر نہیں کرتا ہوں اس لئے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے میں جانتا ہوں کہ مقدوم سمنہ مقدوم سمنہ ہمارے ناروں سے نہیں بنے شیخ آزم شیخ آزم ہمارے ناروں سے نہیں بنے مقدون مشایق سرکار کلہ ہمارے نعروں سے نہیں بنے ہم شبیق و سستقلائن حضرت شفیم یہاں ہمارے نعروں سے نہیں بنے وہ بنے ہیں رب کی بارگاہ میں مقبول محبوب ہونے سے اور جو رب کی بارگاہ میں مقبول محبوب ہو جاتا ہے اللہ پاک پھر ہر مومن کے دل پر اس کی محبت کو القا کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نقوص آزم کو تو نہیں دیکھا نقوص آزم کو دیکھا ہے نہ گوص آزم کو سنا ہے نہ وہ زمانہ پایا ہے لیکن کون ایسا مومن بندہ ہوگا جس کے قلب میں گوص آزم کی محبت نہ ہوگی ان کی تعظیم نہ ہوگی ان کی تقریم نہ ہوگی ہم آپ سمجھتے ہیں کہ گوص آزم کے ذکر سے گوص آزم کو لوگونے جانا جناب والا یہ بات نہیں ہے جو مومن ہوگا اللہ کے ان محبوبین کی محبتیں ان کے سینوں میں ہوگی ہاں منافق اس سے محروم ہیں منافق اگر کسی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کسی سے محبت نہیں کرتے اس سے نفرت یا اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں تو جس سے دعویٰ کرتے ہیں اس کی بھی محبت نہیں ہوتی ہے چونکہ محبت میں نفرتیں نہیں ہوتی ہیں محبت سے محبت چاہتی ہے نفرت ایک نجاست ہے اور محبت ایک پاکیزہ چیز ہے تو پاکیزگی میں نجاست کو ملاو گے تو وہ بھی خراب ہو جائے گا تو جو مومن ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ہر اللہ کے دوست بندوں کی محبتیں ہوتی ہیں تو آپ کو بھی وہ محبتیں یہاں کھیچ لائیں ہیں اللہ پاک آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے میرے پیارے شیخ عاظم کی زندگی باقی تولماء بتائی رہے ہیں میں تو ان کا بیٹا ہوں میرے اپنے کچھ حساسات ہیں اور میں طبیعتاً شخصیت پرست نہیں ہوں میں طبیعتاً و مزاجاً قطعاً شخصیت پرست نہیں ہوں میرے نزدیک وہ ایک امام بھی بڑا تعظیم و تقریم کا حق رکھتا ہے جو کسی گاؤں میں پانچ مختریوں کو اپنے پیچھے نماز پڑھا رہا ہے دین کے ایسے خادم کی بھی میں تعظیم کرتا ہوں تو بظاہر جس کی خدمتیں ہوتی ہیں دین کے حوالے سے وہ سب باعث سے تعظیم و تقریم ہوتے ہیں میرا یہ مزاج ہے کہ میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں ان کی تعظیم بھی کرتا ہوں تو شیخ آزم کی زندگی جو میں نے عملی زندگی دیکھتی ہے ایک جنون تھا ان کا دین اور سنیت کے حوالے سے مدر سے قائم کرو بچوں میں علمی زوق پیدا کرو سنیت کا مبلغ بناو انہیں اور شیخ آزم کوائنٹیٹی کے قائل نہیں تھے وہ کوائلٹی کے قائل تھے بچوں کو عالم دین بنا دو اسے پگڑی بان کر اور وہ کسی صلاحیت کے مالک نہ ہو تو آپ نے ان کے تو ہاتھ پیر بان دی اگر وہ عالم نہ ہوتا تو مزدوری کر کے گھر چلا لیتا ہنٹے اٹھا کر گھر چلا لیتا آپ نے عالم بنا دیا تو وہ ہنٹے بھی نہیں اٹھا سکتا شیخ آزم فرماتے تھے کہ مدرسے میں جن بچوں کو داخلہ لیا جاتا ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ایسا پخت عالم بنا جائے جو عالم بننے کے بعد اللہ کا شک ادا کریں کہ میں عالم ہوں ان کو پشتاوا نہ ہو کہ میں عالم ہو کر کے میری ساری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے میرے ہاتھ پیر بن گئے ہیں تو یہ ان کی سونس تھی میرے پیاد اور ان کی عملی زندگی کی زندہ مثال آپ جا کے پروانچل کے علاقے میں دین آج پور کے علاقے میں یو پی کے بہت سے علاقوں میں آپ جا کے لے کے لئے کتنے مدرسے قائم کیے گھر تو نہیں بنایا گھر تو آج ہی وہ ایسی ہمارا ہے جیسے پہلے تھا اس میں کوئی تعمیر نہیں ہے لیکن مدرسے کتنے بنا ڈالے خانکاہیں کتنی بنا ڈالی مسجدیں کتنی بنا ڈالی آپ شمار کر سکتے ہیں میرے پیارے تو یہ اللہ کے محبوبندوں کی علامت ہوتی جہاں ایک انسان کسی ایسے کام کو دین کے کام کو کرنا اپنے لئے ناممکن سمجھے اولیاء اکرام کی شان ہی ہوتی ہے کہ اولیاء اکرام اس ماحول میں پہنچ کر اور دین کے احکام اور دین کا کام کر کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام ہے اسلام اس پر عمل کرنا دین کی اشاعت کرنا احکام پر عمل کرنا ہر زمانے میں ممکن ہے ہر مقام پہ ممکن ہے ہر دور میں ممکن ہے یہ اولیاء اکرام کا خاص کام ہے خاص کام ہے میرے پیارے یہ میسیج دیتے ہیں یہاں ایک عام مسلمان کسی ایسے علاقے میں ایسے ماحول میں ایسے زمانے میں ایسی جگہ پر یہ محسوس کرے کہ یہاں پر دین کا کام کرنا یہاں پر احکام کی ادائیگی کرنا ہمارے لئے ناممکن ہے تو اولیاء اکرام کا پیارے بس کام وہیں سے شروع ہوتا ہے وہ ایسے ماحول میں ایسے مقام پر پہنچ کر اور اسلام کے احکام پر اسلام کا کام کر کے دین کا کام کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرے پیارے سنو یہ اسلام ہے اسلام اس پر عمل کرنا عرب میں بھی ممکن ہے کوئیت میں بھی ممکن ہے بہرین میں بھی ممکن ہے یونائٹڈ عرب امارت میں بھی ممکن ہے قطر میں بھی ممکن ہے غشیہ میں بھی ممکن ہے جاپان میں بھی ممکن ہے سوزرلائن میں بھی ممکن ہے سوزرلائن کی برکوش پہاڑیوں پر بھی ممکن ہے ٹوکیو جاپان میں بھی ممکن ہے بیجنگ چائنہ بھی ممکن ہے ہنگ کونگ میں ممکن ہے یہ اسلام ہے اسلام اس پر عمل کرنا ہندوستان بھی ممکن ہے اس گووین پور کی سرزمین پر بھی ممکن ہے آگرہ بھی ممکن ہے کاشی بھی ممکن ہے مطرہ بھی ممکن ہے اجدیہ بھی ممکن ہے یہ اسلام ہے اسلام اس پر عمل کرنا ہر زمانے میں اور ہر جگہ ممکن ہے کسی زمانے میں ناممکن نہیں یہ اولیاء اکرام کا خاص کام ہوتا ہے میرے پیارے اس تناظر میں آپ شخصیات کا جائزہ لیں شخصیات کا جائزہ لیں اب یہ آج کا دور ہے کہ آج یہ ولایت پوسٹروں سے باٹی جاتی ہے پوسٹروں میں یہ ولی ہیں یہ خطب ہیں میں آپ کو مشورہ دوں گا خدا رہا اپنی اس بیچین تمناوں کو اپنے قابومے کیجئے باد نبوت ولایت بہت اہم چیز ہے اس امت محمدیہ میں آپ سمجھ رہے ہیں ولایت کسی کہتے ہیں ولی اللہ اللہ کا دوست کیا کہتے ہیں اللہ کا دوست عجیب بات ہے یہ تو وہی بات ہوگی عجیب سی کہ آپ سڑک پر نکلیے اور کہیے کہ یہ محمود میاں کا دوست ہے کمال ہے بھئی میرا دوست میں بناؤں گا کہ آپ بنائیں گے بولو نو میرے پیارے آپ بناؤں گے میرا دوست کی میں بناؤں گا تو اللہ کا دوست اللہ بنائے گا اللہ بنائے گا تو پھر آپ کی بناتے پھوٹو آپ کی بناتے پھوٹو میرے پیارے یہ کام رب کا ہے جسے وہ قبول کر لے اللہ کا دوست قبولیت کی علامت کیا ہے جس بھی اللہ کے ایسے بندے کی محبت مومنوں کے سینوں میں پیدا ہو جائے سمجھ لو وہ مقبول بندہ وہ محبوب بندہ آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور اولیاء اکرام سے یہ زمین کبھی خالی نہیں ہے نہ رہے گی یہ الگ بات ہے کہ آپ وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے چائنہ نے بے شمار سامان بنا ڈالے ہیں جو جاپان بناتا ہے اس کی ڈپلیکیٹ چائنہ فوراں بنا دیتا ہے اور جاپان سے زیادہ چائنہ کا مال مارکٹ میں ہوتا ہے لیکن چائنہ کے پروڈکٹ سے یہ مطلب تھوڑی ہی کہ جاپان نے بنانا بند کر دیا یہ الگ بات ہے کہ جاپان کے مال تک رسائی بہت کم لوگوں کی ہے چائنہ کے مال کی طرف زیادہ لوگ بھاگتے ہیں ایسے ہی میرے پیارے اس روئے زمین پر اولیاء اکرام کی کمی نہیں ہے ہیں ہیں اس لیے کہ اگر اولیاء اکرام اس زمین پر نہ ہو تو یاد رکھو کہ جب تک اللہ کا ایک دوست بندہ اس روئے زمین پر ہے قیامت نہیں آئے گی اور ابھی قیامت نہیں آئی ہے اس کا مطلب دوست بندہ ہے اور ان دوست بندوں کی ضرورت یہ ہے کہ جب تک ایک بھی انسان اس زمین پر زندہ ہے ایک بھی انسان اللہ کے دوست بندوں کی ضرورت باقی ہے باقی ہے یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہتے ہیں نا ایک پردہ ڈال دیا ہے لوگوں نے کہ اللہ کو پہشان نہ آسان ہے ولیوں کو پہشان نہ آسان ہے کس ادبار سے پہشان نہ آسان ہے اگر ولی پہشاننے کی چیز ہی نہ ہو تو ہمارے کام کس آئے گی اگر ہم ولی کو پہشانیں گے نہیں تو پھر ولایت ہمارے کس کام کی میرے پیارے یہ غلط ہے یہ بات صحیح ہے کہ ولیوں کو پہشان نہ آسان نہیں ولیوں کو ان کے مقام کے ادبار سے پہشان نہ آسان نہیں اس لئے جو ولی کو ولی ہی پہشانتا ہے اس کے مقام کو ولی پہشانتا ہے لیکن اگر ولی کو پہشانیں گے ہی نہیں تو پھر ولایت ہمارے کس کام کی میرے پیارے اللہ نے کسی بھی چیز کو ہماری عقلوں پر ہماری سمجھ پر نہیں چھوڑا ہے یہ دین مکمل ہو چکا ہے یہ دین مکمل کر دیا گیا ہے زندگی کے کسی بھی پہلو میں آپ کو دین کے معاملات میں اپنی تمناوں اور خواہشات اور اپنی عقلوں سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے دین نے مہن لگا دی ہے تمہاری تمناوں پر کچھ نہیں چھوڑا آئے ہم پہشانیں کیسے تو آگے ہی قرآن میں اللہ اشارت فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں ہیں جنہیں کوئی غم نہیں ہیں مولا وہ کون لوگ ہیں مولا وہ کون لوگ ہیں جو تیرے دوست ہیں تو قرآن ہی کہتا ہے اللذین آمنون وکانون یتقون یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور زندگی کے ہر لمحہ مجھ سے ڈرتے رہے زندگی کے ہر لمحہ مجھ سے ڈرتے رہے اب آپ کسی کو آسمانوں میں اڑتا ہوا دیکھ لیجئے گا تو ولی مت کہہ دیئے گا دھڑ سے جو عادت ہے آپ کا یہ چھوچا ہوہا آنکھ لال پیلی کرنا کیلے ہاتھ میں نکال دینا غائب کر دینا کہ سب شوکدے تو سڑکوں پہ دکھائے جاتے ہیں یہ ولایت نہیں ہے یہ دوست بندوں کا کام نہیں ہے ایک ولی اپنی ولایت کو اس قدر چھپاتا ہے جتنا آپ اپنے سطر عورت کو چھپانے کا احتمام کرتے ہیں اس سے زیادہ ایک ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے کیوں؟ کہ اگر اس کی ولایت اور اس کی کرامت کو آپ جان لیں گے دیکھ لیں گے تو آپ تو کمزور عقیدہ کے لوگ ہیں پھر سب کچھ اسی کو مان کیوں اسی کے دیت دنمر لانے لگیں گے اور ولی دنیا میں آتا ہے بھٹکوں ہوں کو رب سے ملانے کے لیے تو کس لیے آتا ہے؟ بھٹکوں ہوں کو رب سے ملانے کے لیے اور آپ کمزور ہیں اگر یہ جان جائیں کہ یہ اللہ کا ولی بندہ ہے تو آپ اسی کے اردگرد جمع ہو جائیں گے رب کو بھول جائیں گے کس لیے ایک ولی اپنی کرامت کو چھپاتا ہے اپنے مقام کو چھپاتا ہے چونکہ وہ تو آیا ہی ہے آپ کو رب سے ملانے کے لیے تو میرے پیارے تو کسی کو زاسمان میں اٹھتا ہوا دیکھنا تو فوراً ولی نہ کہہ دینا بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ ایمان والا ہے کے نہیں اچھا ایمان والا ہے پھر دیکھنا تقوی والا ہے کے نہیں تقوی والا ہے کے نہیں اب سوال یہ ہے کہ ظاہراً جو تقوی ہے وہ تو نظر آ جائے گا باطنان تقوی والا ہے کہ نہیں وہ کیسے جانو گے اس لئے کہ محفل میں تو سبھی متقی ہو جاتے ہیں تنہائیوں میں متقی کون ہے یہ کیسے جانو گے تنہائیوں میں متقی کون ہے محفلوں میں تو سبھی متقی ہو جاتے ہیں زندگی کے ہر لمحہ درنے والا یہ رب سے ہے محفلوں میں تو ہے تنہائیوں میں بھی ہے یہ کیسے جانو گے اب اس کو جاننے کے لیے آئی آقا رحمت کی بارگاہ میں چلتے ہیں آقا فرماتے ہیں آج شیخ آزم کے محفل میں آیا تو کچھ لے کر جاؤ آقا فرماتے ہیں کسی شخص کے بارے میں اس وقت تک کچھ مت کہو جب تک کہ اس سے تین معاملات نہ کر لو اسے اپنا پڑوسی بنا لو اس سے لیندین کر لو اس کے ساتھ سفر کر لو پڑوسی بناو گے تو آپ کو آپ سے چھپے گا نہیں کہ اس کے گھر کے اندر کا ماحول کیا ہے باہر تو دینداری ہے گھر میں بھی دینداری ہے کے نہیں ہے اس سے نہیں چھپ سکتا پڑوسی سے سفر کرو گے تو عادت کا پتہ چل جائے گا لوگوں کے مجمع کو دیکھ کر نماز پڑتا ہے کہ تنہائیوں میں بھی پڑتا ہے اور لیندین کر لوگے تو اس کی نیت کا پتہ چل جائے گا میں آپ کو کسوٹی دے رہا ہوں اس کسوٹی کو لے کے میدان عمل میں اتر جاؤ پتہ چل جائے گا آپ کو کتنے ولی ہیں تو میرے پیارے یہ ولایت بہت اہم چیز ہے ایک ولی سے اگر آپ کو شرف نیاز حاصل ہو گیا ملاقات کا شرف ہو گیا تو وہ دن آپ کی خسمت کی بلندی کا دن ہے کہ اللہ کے ایک دوست بندے سے آپ کی ملاقات تو حضرات حضور شیخ آزم کے جشن میں آپ آئے ہیں اللہ پاک آپ سب کا آنا قبول فرمائے میرے والد تھے میں نے ان کی زندگی دیکھی ہے بڑی فقیرانہ زندگی کوئی لالش نہیں دنیا کی حاجت نہیں دنیا سے رغبت نہیں بالکل ایک فقیرانہ زندگی اگر کچھ فکر تھی تو بس دین و سمیت کی فکر تھی ادارے قائم کرتے رہے بچوں کو نصیحتیں کرتے رہے تعلیم و تعلم کا بچوں کا انظام کرتے رہے اسی میں پوری زندگی آپ نے گزارتے ہیں اسی میں پوری زندگی گزاری ہے صوفی میزان رحمان صاحب بنگلہ دیش کے ہیں جس وقت آپ نے پردہ فرمایا اسماعیلیا ہسپیٹل گمبئی میں تو آپریشن فیٹر میں ان کو لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت مجھے بلائیا اور صوفی میزان رحمان صاحب بنگلہ دیش سے دیکھنے کے لیے آئے تھے انہیں بھی بلائے اور ذکر ویرانی صاحب گمبئی کے تھے وہ بھی اب آپ سوچئے کتنا وہ وقت ہوتا ہے ایسا لوگ اپنی اولادوں کے لیے گھر کے لیے وسیعتیں کرتے ہیں نا شیخ عظم کیا فرما رہے ہیں کہ صوفی صاحب وہ مدرسہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں کروں گا اگر میں نہیں رہوں گا تو یہ محمود میاں یہ کریں گے آپ لوگ ان کا ساتھ دیجئے گا یہ ان کے وہ آخری جملے تھے جو ہم نے سنے اس کے بعد آپریشن تھیٹر میں گئے آپریشن ہوا پھر اللہ نے اتنی ہی زندگی رکھی تھی تو پردہ فرما گئے ہم نے آخری وقت میں ان کے سیوئے تین جملے سنے تین جملے سنے ذکر ویرانی سے فرمایا کہ جا میں شب کا خیال لکھنا اور محمود میاں کر ساتھ دینا یہ مشن ہمیں بہت آگے تک لے جانا ہے میں زندہ رہا تو کرتا ہوں کرتا رہوں گا اگر نہیں رہوں گا تو تم لوگ ساتھ دینا اور صبح صاحب سے فرمایا بنگلہ دیش میں جو مدرسہ قائم کیا ہے اس کے لئے آپ ساتھ دیجئے گا تاکہ وہ سنیت کا ایک مضبوط قلعہ بنے یہ ہمارے والد کی زندگی تھی کہ اس آخری وقت میں نہ انہیں بیوی کا خیال نہ بچوں کا خیال نہ ان کے مستقبل کا خیال اگر خیال ہے تو صرف دین سنیت کا خیال ہے دین کی اشارت کا خیال ہے میں نے یہ دیکھا ہے اور میں نے یہ محسوس کیا ہے ابحمدی تعالیٰ یہ فقیر شفیق ادائی جیلانی بھی اسی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے آپ سے دعا دیجئے کہ مولا قریب ہمیں ثابت قدم رکھے ہمیں استقامت عطا فرمائے میں بھی اپنے والد کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزار سکوں اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے وآخرت آوانا الحمدلہ رب اللہ علیہ وسلم موسیقی